دیکھو آپ آئے ہو بیئر کے فائدے جاننے اور ہم بیئر کے فائدے بتانے والے ہیں اس آدان پردان کی پہلے اور اکلوتی شرط یہ ہے کہ جس بیگ میں آپ بیئر کی بوتنے خرید کر لاتے ہیں شرم لیہاج کو اسی بیگ میں رکھ کر ایک کنارے ٹکا دیجئے جی ہاں اپنی بات کریں تو بیئر سن کر ہمیں سب سے پہلے حاصل فلم یاد آتی ہے ایک دوپہر جب انی آرٹریسٹ مطلب جیمی شیرگل اپنے رنویجے بھائی عرفان خان کے پاس پاؤںستے ہیں تو رنویجے پوچھتے ہیں تھنڈا پیوگے انیرود کہتا ہے نئی نئی کچھ نہیں رنویجے ترند کہتے ہیں بیئر پی لو انیرود جواب دیتا ہے نہیں نہیں میں شراب نہیں پیتا اب رنویجے کہتے ہیں اب یہ تھنڈا تھنڈا رہے گا دن میں پی لے بس یہی بیئر کا سار ہے پی لو تو دن میں تھنڈا تھنڈا رہے گا لیکن آپ کو ایموشنل کے ساتھ ساتھ بیئر کے سائنٹیفک فائدے بھی جاننے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی جان لیجئے کیڈنی میں سٹون ہے تو بیئر پیجئے بیئر کے فائدوں میں سب سے پہلے کیڈنی سٹون کا ذکر آتا ہے اگر آپ کی کیڈنی میں سٹون ہے تو بہت ممکن ہے کہ روزانہ ایک بیئر پینے سے یا دھیرے دھیرے پیشاپ کے راستے نکل جائے ستائیس ہزار لوگوں پر ہوئی ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ روزانہ ایک بیئر پینے سے کیڈنی میں سٹون ہونے کا خطرہ چالیس پرتیشت تک کم ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ بیئر میں پانی اور شرب دونوں ہوتی ہیں جسے پیشاپ پتلی ہوتی ہیں اور بہاو تیج ہوتا ہے اس سے سٹون بننے کا خطرہ کم ہوتا ہے دل سے پیار ہے تو بیئر پیجئے ریسرچ سے یہ بات سامنے آئے ہے کہ جب دل کی اندرونی سطح پر کولیسٹرول اور فیٹی لیت جم جاتی ہے تو ڈاک یا سٹونگ بیئر پینے سے دل کا دورہ پڑنے کی آشنگ کا کم ہوتی ہے دھککن ہٹائیے دماغ چلائیے آپ سٹوک تو سمجھتے ہیں نا یہ دماغ سے جڑا ماملہ ہے عام طور پر لوگوں کو سٹوک تپڑتا ہے جب ان کے دماغ میں خون کا تھکا بن جاتا ہے اور وہ دماغ میں خون اور اوکسیجن کے پرواہ کو روگ دیتا ہے جتنے زیادہ تھکی ہوں گے حالات اتنی خراب ہوتی جائے گی پر بیئر پینے سے خون کا سنچار کرنے والی نسے فلیکسبل ہو جاتی ہے اور خون کا سنچار تیجی سے ہوتا ہے اسے خون کا تھکا جمنے کی آشنگ کا کم ہو جاتی ہے جان ہڈیوں میں ہوتی ہے کچھ سمجھدار لوگ کہہ گئے ہیں کہ اتی ہر چیز کی خراب ہوتی ہے یہ بات بیئر پر بھی لاغو ہوتی ہے وہی تطوہ ہے جو ہڈیوں کو وکسیت ہونے میں مدد کرتا ہے لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اگر آپ دن میں ایک سے دو گلاس بیئر پیتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں میں فریکچر ہونے کے آشنگ کا کام ہوتی ہے لیکن اگر آپ اسے زیادہ بیئر پیتے ہیں تو فریکچر یا ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈائیویٹیس کے معاملے میں سرکشہ ہی بچاب ہے ڈائیویٹیس بھارت میں تیجی سے بڑھتی ہوئی بیماری جو شریر کو دیمت کی طرح چاٹ جاتی ہے دوہری گیارہ میں ادھیر عمر کے 38,000 لوگوں پر ہوئی ریسرچ میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ادھیر عمر کے جو لوگ روجانہ ایک سے دو گلاس بیئر پیتے ہیں ان میں ٹائپ ٹو ڈائیویٹیس ہونے کے آشنگ کا 25 پرتیشت تک کم ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ بیئر میں موجود شلاب شریر کے انسولین سنسٹیوٹی بڑھاتی ہے جو ڈائیویٹیز روکنے میں مدد کرتی ہے الزائیمر نہیں چاہتے ہیں تو بیئر کا روح کیجئے الزائیمر یعنی دیماغ کی ورث تھی جب وہ چیزیں بھولنے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کام بند کر دیتا ہے دنیا کی کئی دوشوں میں ہوئی ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ جو لوگ نیمیت روپ سے بیئر پیتے ہیں ان میں الزائیمر یا ڈیمنچہ کے انی پرکار کے ہونے کی آشنگ کا 23% تک کم ہو جاتی ہے حالانکہ ریسرچس ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا پائے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ بیئر میں موجود شراب شریر میں گوڈ کالسٹرول بڑھاتی ہے جسے دیماغ میں خون کا پرواہ بہتر ہوتا ہے اور اس میں دیماغ کا میٹابولیزم بہتر ہوتا ہے وہیں کچھ مانتے ہیں کہ بیئر میں موجود سیلیکون دماغ کو شریر میں موجود ایلیمونیم سے بچاتا ہے جو ایلزائمر کی ایک وجہ ہے سو نہیں پاتے ہیں تو ڈاکٹر بیئر پینے کو کہیں گے انسومینیا یعنی سو نہ پان کی سمسیا جس میں آپ جاکتے رہتے ہیں نید نہیں آتی ہے تو ایسے ستھی میں آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو بیئر پینے کی سلاح دیں گے وجہ یہ ہے کہ ایک تو بیئر نیچرل نائٹ کیپ ہے نائٹ کیپ یعنی کھانے کے بعد یا بستر پر جانے سے پہلے پی جانے والی چیز دوسری وجہ یہ ہے کہ بیئر پینے سے دماغ میں ڈاپامین کا پرواہ تیج ہوتا ہے جو کہ شریر کو ریلیکس کرتا ہے سب کچھ اچھا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو بیئر پیجئے ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ بیئر میں پایا جانے والے انٹی اکسدنس مائٹوکونٹریا کو خراب ہونے سے بچاتا ہے مائٹوکونٹریا شریر کا وہ حصہ ہے جو گلوکوز کو اینرڈی میں بدلتا ہے جب آنکھ کی باہری لینس پر مائٹوکونٹریا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو انسان کو موتیابند ہو جاتا ہے بیئر کی انٹی اکسدنس مائٹوکونٹریا کو مجبوطی دیتے ہیں لیکن اس معاملے میں ایکسپرٹس جوڑ دے کر کہتے ہیں کہ دن میں ایک گلاس بیئر تو فائدہ دے گی لیکن اسے زیادہ نقصان کرنے لگے گی اور نظر کمزور ہونے لگے گی کیا بیئر کینسر ٹھیک کر سکتی ہے اب کینسر کا کیا ہی کہیں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس چیز سے کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے ہاں ایڈیو یونیورسٹی کے ویگیانک مانتے ہیں کہ بیئر کو کینسر سے لڑنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے بیئر بنانے میں ہوپس نام کے پودھے کا استعمال ہوتا ہے اس میں پائے جانے والے ہویوملونز اور دیوپلونز نام کے ایسیڈ بیکٹیریا اور بیماریوں کو لڑنے سے روکتا ہے ایسے میں ایکسپلس کو لگتا ہے کہ بیئر سے کینسر کے علاج میں مدد مل سکتی ہے ڈینڈرف چھٹکارت چاہیے تو بیئر کھڑی دلائیے اس کو تو اپنی ویژیاپن بھی دیکھے ہوں گے بیئر شیمپو کے نام پر کئی پروڈیکٹس بھی بیٹھتے ہیں بیئر کو ڈینڈرف ختم کرنے کا نیچرل اوپائی مانا جاتا ہے بیئر میں ایسٹ اور ویٹامین بھی بھاری ماترہ میں ہوتی ہیں جو ڈینڈرف روکنے میں کام آتا ہے بیئر والے شیمپو سے بال دھونے سے ڈینڈرف کم ہوگا اور آپ کے بال شینی دکھیں گے تو یہ تھے بیئر پینے کے فائدے آپ بیئر پی جئے لیکنے ایک limit amount میں جس سے آپ کو فائدہ ہو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بنے رہے انفو آپ کے ساتھ اپنے health related سبھی جانکاری کے لیے